موسیقی السلام علیکم ویورز ویلکم دو دیلی اپران تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کے خیریت سے ہوں گے اور آپ نے اپنے گھروں میں سیف ہوں گے جی تو آج میں آپ کے سامنے لائی ہوں ایک مزدار سی ریسپی چونکہ ہے کرسپری فرائیڈ ٹکن تو چلے دیکھ لی رہتے ہیں اسے بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا انگریڈنٹس چاہیے ٹی تو کس پر فرائیڈ ٹکن لائنے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ یہ ہیں ہم نے یہاں پر ڈرم سٹیک لیے ہے سیون پیسز ہیں یہ آپ سے کم بھی لے سکتے ہیں زیادہ بھی لے سکتے ہیں ساتھی ہم نے ہاف کپ دہی لیا ہے ساتھی مسالوں میں ہم نے لیا ہے ون ٹی سپون وائٹ پیپر ون ٹی سپون ہی ہم نے بلیک پیپر پاوڈر لیا ہے ون ٹی بل سپون بھر کے ہم نے لیا ہے کشمیرے لال مرچ پاوڈر ہاپ ٹی سپون ہم نے لیا ہے ہلدی ہاپ ٹی سپون ہی ہم نے لیا ہے یہاں پر گالک پاوڈر اور ہاپ ٹی سپون ہی ہم نے لیا ہے جنجا پاوڈر ساتھی ہم نے ون ٹی سپون لیا ہے سالٹ یہ آپ اپنے ریس کی ساب سے بھی لے سکتے ہیں ساتھی میں چاہیے 2 ٹی بلسپون سواس اور 2 ٹی بلسپون ہی وینگر چلیں ہم اپنی ریسیپی کو سٹارٹ جی تو سب سب پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ان لیک پیس پر آپ نے کٹ لگا لینے تو اس طریقے سے آپ نے دونوں سائٹ پر تھوڑے سے گہرے کٹ لگا لینے ہیں لیک پیس کے اس طرح میں لگا رہی ہوں آپ دیکھ لیں اس طریقے سے آپ نے ساری لیک پیس پر لگا لینے ہیں کٹ جی تو کٹ لگانے سے کیا ہوگا کٹ لگانے سے یہ ہوگا کہ جو ہمارے میں سپائسے ہیں سارے وہ اس کے اندر تک اچھے ساری کے سے رج بس جائیں گے اور ہمارے چکن کا اندر سے تیز بہت اچھا ہے گا تو یہاں پر ہم نے کٹ لگا لی ہیں اب ہم اپنے نیکس پسیس دیورپ چلتے ہیں جی تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک بڑا سا باؤ لے لینا ہے اور اس میں ساری چیزوں کو آپ نے سیمبل کرنا ہے چیزوں کا مطلب جتنے بھی آپ کے انگریڈینٹس تھے ہمارے ہاں پر دھئی سرکا سوائل سوز اور سارے مسالے سب ہم اس کے اندر ڈالیں گے اور اس کو بہت اچھے سے کریں گے مکس جی تو دیکھیں اچھے سے مکسٹر مکس ہو چکا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے ساری چکن جو لینی ہے ہم نے اور اس کے اندر ڈال لینی ہے اچھا چکن ڈالنے کے بعد آپ نے اس مسالے کو چکن کے اندر بہت اچھے سے مکس کرنا مطلب چکن پر اپلائی کرنا ہے تک اتنا اچھے طریقے سپلائے کرنا ہے کہ کٹس کے اندر تک بھی مسالہ چلا جائے تو دیکھیں چکن پر اچھے سے مسالہ لگ چکا ہے اب ہم کیا کریں گے اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے لگ دیں گے دو سے دین گھنٹے کے لیے اگر آپ اوگرنائٹ رکھنا چاہے تو اوگرنائٹ بھی رکھ سکتے ہیں جی تو دیکھیں یہاں پر میری چکن اچھے سے میرینیٹ ہو چکی ہے اب میں کیا کروں گی اس کو کون فلور کے ساتھ اس کو کمبائن کروں گی مطلب میں اس کو کورن فلور لے رہی ہوں آپ کون فلور آپ نے بہت اچھے سے بھر کے بھول لے لینا ہے اور اس کو اس طریقے سے پریس کر کر کے بہت اچھے سے اس کے اوپر کوٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے جی آپ نے اس کو لوسوس نہیں کوٹ کرنا بہت اچھے سے پریس کر کر کے کوٹ کریں گے جی تو دیکھیں یہاں پر میں نے ایک لے ایک پیس بہت اچھے سے کوٹ کر لیا اور آپ اس کو ڈسٹ کر دیں گے کچھ اس طریقے سے لگے گی آپ کو ٹھیک ہے جی اس کو آپ لگ دیں سائٹ میں اور اس طریقے سے آپ ساری پیس کو جو ہے اچھے سے کوٹنگ کر لیں پھر ہم اس کو کرتے ہیں فلائے جی تو دیکھیں یہاں پر جو ہے ہم نے ایک پین میں آئل یہ لیا اور آئل جو ہے بہت ہی تیز گرم ہے ٹھیک ہے ہمیں ہائی فلیم میں اس چکن کو فرائے کرنا ہے تو ہمیں بہت اچھے سے آئل گرم کرنا ہے پہلے ہم چکن کو ہائی فلیم میں فرائے کریں گے اور اس کے بعد فلیم لو ٹو میڈیم کر کے اس کے بعد فرائے کریں گے تو پہلے ہم تقریباً پانچ منٹ کے لئے اس کو ہائی فلیم میں فرائے کریں گے دیکھیں اس کی سائٹ چینج کر دیں گے اب ہم نے سائٹ چینج کر دی ہے اب ہم اس کو جو ہے فلیم کو ہم کر دیں گے لو ٹو میڈیم بلکل لو نہیں کرنا بلکل ہائی نہیں رکھنا میڈیم میں رکھنا ہے ٹھیک ہے جی اس کو پھر ہم تقریباً پانچ سات منٹ کے لئے فرائے کریں گے اور پھر ہم اس کو نکال لیں گے جی تو دیکھیں یہاں پر میچ چکن بہت اچھے سے فرائے ہو چکی دیکھ سکتے ہیں آپ کچھ اس طریقے سے لگے گی اس کو آپ نکال لیں اور ساتھ ہی آپ نے باقی چکن بھی اس کے اندر ڈال لینے ہیں اور اس کو بھی بہت اچھے سے کر لینا ہے فرائے یاد اکھیں چکن کو ہم نے پہلے ہائی فلیم پر فرائے کرنا ہے اس سے کیا ہوگا ہماری جو چکن ہے بہت زیادہ کرسپی ہوگیا اگر ہم نے اس کو ٹھنڈے دل میں ڈال دیے تو اس کی جو پوٹنگ ہے وہ در جائے گی اس لئے ہم نے اس کو ہائی فلیم میں تیز گرم آئل میں ڈالنا ہے اور دونوں سائٹ سے تقریباً پانچ پانچ مند تک اس کو کوک کرنا ہے تو ہم اس کو فرائے کرتے ہیں پھر نکالتے ہیں موسیقی تو دیکھیں یہاں پر ہماری مزیدار سیکرسپی فیڈ چکن ہوگئی ہے تیار دیکھیں یہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اور کھانے بھی مزی کی ہے تو دیکھیں یہاں پر ہماری ریسپی ہوگئی ہے کمپلیٹ اسے ضرور بنائیے گا اور مجھے کمنٹ میں بتانا نہیں بھولے اور اگر آپ کو کوئی اور ریسپی مجھ سے بنوانی ہے کو فرمائش کرنی ہے تو آپ وہ بھی بتا سکتے ہیں کمنٹ میں میں کوشش کروں گی کہ آپ کی فرمائش بھی ضرور پھولی کرو جی تو اس اس ایت فور دیوز ویڈیو ملتے ہیں اگلی مزیدار ریسپی کے ساتھ تو دونٹ فگٹ تو لائک شیئر اور سبسکرائب اللہ حافظ